موسیقی جب بجھنا کی بیوی ویجیا جو نظام آباد شہر پہنچی ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے خاندان کی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اسے آپریشن کرانا پڑا اس نے کانگریس لیڈروں سے رابطہ کیا اور فوری طور پر ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی کو بتایا اس مقصد کیلئے دو لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کے گئے ہیں ویجیا کے اہل خانے نے ریاستی حکومت کے مشیر شریع شبیر علی سے اصحار تشکر کیا پی ڈی پی کارکنان اجلاس بام رودہ کھگ خان شیب حلقے میں منقض ہوا پی ڈی پی کے خیادت میں سینئر سیاس لیڈر منظور احمد وانی سینئر کارکنوں کے ساتھ پی ڈی پی منظور احمد وانی نے ہر زون میں پارٹی کے بوچ لیول ورکرز کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے سینئر اہنما منظور احمد وانی نے اکڑی تنخیط کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسری جماعتیں سترہ سال سے بیمان ہیں اور اب اسی میں ڈوب چکی ہے مجھے ایک دوست نے یہاں بلایا تھا تو اس نے تھوڑا موتی برکر جامعکے تو زیادہ برکر آگئی ہے تو ابھی میٹن کی صورت اختار کر گئے مزبوس ہے بھی اور مزبوط ہو رہی ہے اور آگے مزبوط ہو رہی ہے اس نے کہاں کارکنوں کے بھی جائے گا اس میں کیا دیر ہے آپ یہ نوٹیفیکیشن نکلنے والی ہی میری خواهل میں ستائے سے اونتیس کو آپ کیا دیر ہے اس میں ایک در میں مزبوط ہو جایے گا نہیں وہ اس بارے میں پرانی لیڈر جواب دیں گی اس میں میں جواب دی نہیں ہوں میں آج ہی اللہ آیا ہوں مجھے کیا پاتھا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن دیکھنے میں لگتا کہ یہ جو میان روڈ ہے اس کی حالت بہت بری ہے باہم رہا تھا کہ جو میان روڈ ہے نا ادر کان دھا مسی آتا ہے بری حالت ہے اس کی بہت زیادہ بری حالت کہیں مجھے لگ رہا ہے کہیں مجھے اچھا کام ابھی نظر نہیں آیا کانگریس پارٹی لیڈر مطین شریف نے حج دوہزار پچیس کے لیے کیسے درخواستے دی ہے اس زمن میں خواہش مندوں کو تفصیلات بتائی ہے دیکھئے کانگریس پارٹی لیڈر مطین شریف کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ان تمام لوگوں کے لیے جو دوہزار پچیس میں حج بیت اللہ کے لیے جانے کے خواہش مند ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ تیلنگانہ حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دوسرے تمام اسٹیٹوں کے حج کمیٹیوں نے آن لائن اپلیکیشن فارم لینا شروع کر دیا ہے اس کی آخری تاریخ نو سپٹمبر دوہزار چوبیس تک رہے گی اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کر کے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس سکین کر کے اپلوٹ کر دیجئے سب سے اہم پہلا فرسٹے ڈاکومنٹس پاسپورٹ کا فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج آپ کو چاہیے کہ سکین کر کے اپلوٹ کرے اور اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ آپ کا پاسپورٹ 15 جینوری 2026 تک ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا پاسپورٹ 14 جینوری 2026 کو ایکسپیر ہو رہا ہے تو آپ کا آن لائن اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ میں جو ریسیڈنشل ایڈریس ہوتا ہے اگر آپ اسی ایڈریس پر رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے کسی وجہات کی وجہ سے اپنا ایڈریس چینج کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ پریزنٹ جس ایڈریس پر رہتے ہیں وہاں کا الیکٹرک سٹی بل یا وارٹر بل یا گیز بل یا آپ کے بینک کی پاسبک میں اس میں وہاں کا ایڈریس ہے تو وہ بھی آپ اسکین کر کے اپلوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بائی گراؤنڈ کے ساتھ اسکین کر کے اپلوٹ کرے مگر خواتین اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ ان کی پیشانی اور کان نظر آنا چاہیے اگر پیشانی یا کان فوٹو میں خواتین کے نظر نہیں آئیں گے تو ابھی آن لائن اپلیکیشن تو ایکسپٹ ہو جائے گا مگر آگے چل کے آپ کو امیگریشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کی بینک کی پاسبک جس میں آپ کا نام بینک کا ایکاؤنڈ نمبر اور تمام آپ کے ایکاؤنڈ کے تفصیلات ہو ویسا وہ پیج اسکین کر کے اپلوٹ کرے اگر آپ کا ایکاؤنڈ ایسے کسی بینک میں ہے جس کی پاسبک نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیے کہ اس ایکاؤنڈ کا ایک چک اس پر ایسا ایکس مارک کینسلیشن کا لگا کر پین یا پینسل سے آپ اس کو اسکین کر کے اپلوٹ کر سکتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ آپ نے اگر حج کمیٹی کو کچھ ایمونٹ پے کیا ہے اور اس کے بعد کسی پجھے سے اگر آپ کا پروگرام کینسل ہوا تو آپ کا ایمونٹ ریفنڈ اسی ایکاؤنڈ میں آئے گا اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے معلوم کرے اور اپلیکیشن میں منشن کرے اس کے بعد سب سے آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایک نومینی کے ڈیٹیلز اپلیکیشن میں منشن کرنا ضروری ہے نومینی یعنی ایک ایسا آدمی ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ حج کے لئے ٹرائول نہیں کر رہا ہے اس کے اس کا نام اس کا ایڈریس اور اس کا موبائل نمبر لازم اپلیکیشن میں آپ منشن کرے تاکہ آپ کے کسی وجہات کی وجہ سے آپ کے بحاف میں آپ کے تعلق سے حکومت کو اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ شخص سے حکومت گورنمنٹ بات کرے گی تو یہ تھے تفصیلات اس کے ساتھ آپ کا اپلیکیشن کمپلٹ ہو جائے گا اس کے بعد عمر عبداللہ نے وزیر داخلہ عمد شاہ کی پہچان اور جماعت اسلامی کے انتخابی اختام کی تعریف کی ہے الیکشن لڑنے کی کھلی چھوٹ ہے میں نے بھی آج انڈین ایکسپریس اخبار کے ذریعے یہ خبر پڑی کہ شاید جماعت اسلامی جو یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کے اوپر لگائی ہوئی بین جو ہے وہ اٹھے اور بین اٹھنے کے بعد وہ اپنے نمائندے الیکشن میں اتارنے کی بات کر رہے تھے بدقسمتی سے الیکشن بیوگل بجنے سے پہلے ان کے اوپر لگائی ہوئی بین اٹھی نہیں آج اخباروں کے ذریعے یہ خبر آئی ہے کہ شاید وہ اب انڈیپینڈنٹ جو ہیں کینڈیٹس اٹھائیں گے بسم اللہ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ اپنے سمبل پہ کینڈیٹ اٹھائیں اپنے پارٹی جماعت اسلامی کے نام پہ کینڈیٹ اٹھائیں لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہوا تو چلیے آج وہ آزاد امیدوار ہی سہی آئیں میدان میں اپنا منشور لے کے اپنے ارادے لے کے اپنے وعدے لے کے اور پھر لوگوں تک ہیں وہ کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے میں نے تقریر میں اس کے بارے میں بات کی میں ابھی اس پہ اور زیادہ بات کرنا میں نہیں پسند کروں گا تنظیم کے طرف سے فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ آپ سنیں گے کس نے کہا میں دل کی گہرائیوں سے ہوم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے منیفیسٹو کا ذکر کیا میں تو کہا ہم چھوٹے مطلب درجے کی ایک تنظیم اس ملک کے دور دراز کونے میں الیکشن لڑتے ہوئے ہمارا منشور ہندوستان کے ہوم منسٹر کو نظر آئے یہ بہت بڑی بات ہے میں تو بہت شکر گزار ہوں بانہال کی لوگ مخابلہ کرنے والے امیدوار محمد سلیم بھٹ کو دل سے پسند اور پیار کرتے ہیں چرل بانہال میں پرجو شامیوں کا ایک بڑا گروپ زد بنا دیا ہے جن میں شریر رام کمار اور اس کے علاوہ ہمار کے سابق نائب صدر بی جے پی جنرل سیکریٹری رامبر محمد سلیم بھٹ منڈل پردان شاہ نواز خانے حلقہ انچات شامل تھے کلدی پرائنہ اور دیگر یہ تقریب خطے میں بڑھتی ہوئی حمایت کی اکاسی کرتی ہے محمد سلیم بھٹ ہمارے بیج میں سبی ان کا نمی لے سکتا ہوں آن در پردیش کے ریاستی وزیرا ریالو اور تلگو دیشم پارٹی کے صدر عزت اماب جناب نارا چندر بابو نائیڈو نے آج ریاستی پارٹی دفتر میں انٹی آر ٹرسٹ بھون میں ریاستی پارٹی قائدین سے ملاقات کی ستائیس اگسٹ دوہزار چوبیس بروز منگل رویندر بھارٹی صفاباد حیدرباد میں تلنگانہ کی نئے ایمیل سی کے طور پر مخرر ہونے کے موقع پر امیر علی خان کی پرویقہ تقریب منققی کی جا رہی ہے پروگرام کی صدارت وی ہنمنت راو سابق ایم پی اور ای پی سی سی کے سابق صدر اور افسر یوسف زہی ایڈوکیٹ اور کانگریس کے سینئر لیٹرونی کی ہے فلم کے ہیرو ناغ ارجن کے چھوٹے بھائی کنتا چیرو پر قبضہ کیا گیا اور ان کنونشن بنایا گیا ہے سی پی آئی کے خومی سیکریٹی نارائنا سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹیٹ کے رکن پاشا یا پدما سی پی آئی رنگارڈی زیلا سیکریٹیٹ پالا مکولا جنگیہ اور سی پی آئی راش سمیتی کے ارکان پاروثو اور سی پی آئی شیلنگم پالی سیکریٹی رام کرشن چندو یادب اور وینکچ سوامی نے اس علاقے کا دورہ کیا جہاں تلگانہ حکومت نے ان کنونشن کو منحدم کیا ہے دنس لید نگم سیکریٹم sels نہیں موسیقی موسیقی گنڈی پیٹ جھیل کے قریب ایک تخریب کا انعقاد سوسائٹی طالابوں کے ارد گرد سے تجاوزات ہٹانے کے لئے ہائیڈرا کا شکریہ ہائیڈرا کے خیام اور طالابوں کو بچانے کا فیصلہ کرنے کے لئے حکومت کا شکریہ ادا کرنے کا پروگرام رکھا گیا تھا پروگرام میں حصہ لینے والے اہدداران گنڈی پیٹ ویل فیر سوسائٹی کے ممبر ہے موسیقی 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 چیف منسٹر ریونس ریڈی نے کہا ہے کہ جدید انسانی زندگی میں امن اور جوابات ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی پولیسی سماج کو پر امن راہ پر گامزن کرنے میں برما کماری اور تنظیم کی امنگوں کے قریب ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلا بہبوت اور نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے بچانے اور انہیں با اختیار بنانے میں برما کماریوں کے راستے پر چل چکی ہے ماؤنٹ ابو جو راجستان کے بعد ہائدرباد میں برما کماریوں کے شانتی سروسز کی موجود کی جو کی ریاست کا فخر بن چکی ہے چیف منسٹر ریونس ریڈی نے ہائدرباد کے گچھی باولی پر شانتی سروسزم کی تقریب میں شرکت کی ہے اس پروگرام میں وزراء دودیلا سوریدھر بابو تملا ناگشور راو اور دیگر عوامی نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر چیف منسٹر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی عوامی حکومت نے تاریخ میں کسی دوسری حکومت کی طرح کسانوں کی خودکشی کو ہزار روپے دے کر رکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اکتیس ہزار کرروں روپے خرچ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منشیات کے خاتمی کی کوششیں اور ٹیموں کے ذریعے کی جا رہی تاکہ نوجوان دلالوں کی گرفت میں نہ آئیں اور منشیات کے نام سے ڈریں وزراءالہ نے کہا ہے کہ ینگ انڈیا سکلز یونیورسٹی کا خیام نوجوانوں کو روزکار اور روزکار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے اور اس یونیورسٹی کو ممتع سنتکاروں کی قیادت میں چلائے جائے گا چیف منسٹر نے یقین دلایا ہے کہ تلنگانہ حکومت تمام معاملات بشمول شانتی سیویسز لیز میں توسیع کی معاملے پر برمہ کماریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی وزراءالہ نے ماؤنٹ ابو میں ہونے والی برمہ کماری گلوبل کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا ہے سریقہ کلم حلقہ انتخابات سریقہ کلم دہی منڈل پنم پنچات گولا پیٹا گاؤں سریقہ کلم حلقے کے ایمیلے میسٹر گونڈو شنکر نے نیلم شٹی تھمایا کے پوتے کی سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کی اور اہم لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی سریقہ کلم کی ایمیلے گونڈو شنکر نے کہا ہے کہ سکولو زلانی کبڑی کو مدد فراہم کی ہے اور ہم ایک بار پھر زلان کبڑی کی شان میں اضافہ کریں گے کبڑی کے نئے ایگزوکیٹیف کا انتخاب اتوار کو شہر میں ڈی ای او آفس کے خریب ڈسٹرک سکول گیمز فیڈریشن کے امارت میں ہوا خبل ازی کبڑی اسوسییشن کے ریاستی سیکریٹری اسری کانت کبڑی اسوسییشن کے ذلعی جلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے ایم لی شنکر نے کہا ہے کہ یہ نئی تاسفوز کبڑی مقابلوں کے نخواد اور دہی علاقوں کی کھلاریوں کو باہر لانے میں بہت کار آمد ثابت ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھیلوں کا بہت شوخین ہیں اور کبڑی کا کھیل دہی علاقوں میں بہت مقبول ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم چیندربابو نائیڈو کھیلوں کی ترقی کے لیے ہمیشہ مدد کرتے ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ محنت کش طبخہ عظم اور نظم ضبط کے ساتھ کام کرے اور کھیلاریوں کی حوصلہ افضائی کرے انہوں نے کہا ہے کہ تلگو دیشیم حکومت کبڑی کو ہر ممکن طریقے سے فروخ دینے کے لیے تیار رہے گی اس موقع پر ناکرم کرشنا کو کبڑی اسوسییشن کا ذلا صدر مسالنا یڈو کو سیکرٹری اور سادھو سری کو آرگنائزنگ سیکرٹری انڈ رمیش کو خزانچی اور بیس دیگر ممبران منتخب ہوئے ہیں اس پروگرام میں اولیمپک اسوسییشن کے سیکرٹری سمبا مورتی اور پیڈی اور پی ای ٹی اسوسییشن کے صدر ایم وی رمنہ اولیمپک اسوسییشن کے چیف ایڈوائزر سندر راو ماسٹر اور دیگر نے شرکت کی تھی ڈاکٹر دینیتی سوریدھر نے کہا ہے کہ طب کے شعبے میں تشخیص ایک نمائی کردار ادا کرتا ہے اور آج کی جدید طبی سہولیات میں لیب ٹیکنیشن کا کردار بہت اہم ہے ڈاکٹر نے اتوار کو لیب ٹیکنیشن کی گیاروی اجلاس میں شرکت کی ہے بعد ازا نیو بلڈ بینک کے ذرہتما میگا بلڈ رونیشن کیمپ کا آغاز کیا گیا اور سیٹیفیکٹ سے تقسیم کیے گئے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ لیب ٹیکنیشن بیماری کو درست تشخیص اور مریض کی حالت معمول کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیب ریپورٹ کے بغیر وہ علاج اور سرجری نہیں کروا سکتے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ طبی لیب ٹیکنیشن کا کردار درست تشخیص اور نتائج کی تشریح کے لیے اہم ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بخار کے موسم میں لیب ٹیکنیشن کا کردار اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ لیب ٹیکنیشن سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کے طے انتہائی ذمہ دارانہ رویہ احتیار کریں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی منشیات یا منشیات کے عادی نہ بنیں انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پر ڈاکٹروں کے بعد لیب ٹیکنیشن کی بھی معاشرے میں یقصہ عزت ہوتی ہے اس لئے انہیں شائستگی سے آنا چاہیے لیب ٹیکنیشن کے قیام کے گیارہ سال مکمل ہونے پر خصوصی مبارک بات پیش کی گئی اے آئی ایم آئیم کے صدر بیرسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر اور ایم ایل اے نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملاپلی کی کورپیٹر زفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدر کے ساتھ ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے حدیداروں کے ساتھ نئی سیوریچ پائپ لائن بچھانے کے مکمل ہونے کے بعد ملاپلی ڈیویزن کے پالمور بارڈا میں معاینہ کیا ہے ایس ایس پی کولگام شری صاحل آئی پی ایس نے زلا پولیس کولگام کی تمام رینک کی جانب سے عوام شہدہ کے اہل خانہ جمع کشمیر پولیس کی تمام رینک اور ان کے اہل خانے کو جنماشتمی کے پر مسررت موقع پر نیک فاہشت کا اظہار کیا ہے اپنے پیغام میں ایس ایس پی کولگام نے جنماشتمی کے پر مسررت موقع پر عوام جے کے پی کے شہدہ کی خاندانوں اور جے کے پی کے تمام رینکوں اور دیگر سیکیورٹی فوسس کو پرت پاک مبارک بات اور نیک خواہشت کا اظہار کیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بھگوان کرشنا کی دوسروں کی فلا بہبود کے لیے لگن کے ساتھ بیلوس فرائض انجام دینے کی تعلیمات ہمیں ہر جگہ امن اور بھائیچارہ قائم کرنے میں رہنمائی کرے گی اور انہوں نے امن خوشحالی اور خوشی کے لیے دعا کی ہے ویر صراف صوفی یوسف انانت ناغ مشرقی شگس حلقے کے امیدواروں کو مبارک بات پیش کی گئی ہے مانڈیٹ انوز کیا گیا ہے تو آپ کی خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر پورے ہاؤسنگ کالی میں آپ کے جو ورکرز ہیں انہوں نے آپ کو ویلکم کیا تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہاں آپ نے آپ کو مانگیا ہے میں سب سے پہلے اپنے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے میں انہوں کا شردگار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں شانگس انہت ناغ ایس کے منڈیٹ کے قابل ہوں اب یہ صحباوک ہے ہر کوئی سیاسی ورکر الیکشن کا انتظار کرتا رہتا ہے ہمیں پچھلے دس سال سے الیکشن کا انتظار تھا ہمارے ورکرز اس خوشی میں جون رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے اسی کے ساتھ خبر نام اقتدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ